اسلام علیکم ڈے سرنٹس آج ہم بات کرتے ہیں LMDC لاہور میڈیکل ایم ڈینڈل کالج کی فی سٹکچر ایلیجیبیلٹی کریٹیری ایڈمیشن کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور لاسٹ ایٹ کب ہے اس سے پہلے ہم نے اے ایم ڈی سی اختر صحیح میڈیکل ایم ڈینڈل کالج کے بارے میں بات کی تھی وہ ٹاپ فیفت پرائیویٹ میڈیکل کالج تھا اور الیم ڈی سی یہ ٹاپ فورت پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے آج میرے خیال میں چھ نومبر ہے تو یہ فیفتین نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے آپ خود کو ان کی ویب سائٹ پر ریجسٹر کریں اور آپ کو انٹرویو کے لیے یہ بلائیں گے اور اس کے بعد پی ایم سی کی طرف سے جو لسٹ ہے بیزر کی جائیں گی تو آپ کا نام آ جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی تو جو ایفیسی ہے اس کو سکسٹی فائیو پرسنٹ کے لحاظ سے پاس کرنا لاجبی ہے اس میں بیالو جی کمیسٹری اور فرزیکس جو سبجیکٹ ہیں اس میں سکسٹی فائیو پرسنٹ مارکس لینے ہیں ہر سبجیکٹ میں اور جو انٹرینسٹ ہے ایمٹی کیٹ اس کو بھی سکسٹی فائیو پرسنٹ کے لحاظ سے پاس کرنا ماسٹ ہے تو ایمٹی کیٹ جن کا فیلہ وہ تو پرائیو پرسنٹ میں اپلائی بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم میریٹ کلکولیشن پر ایمٹی پیس کی بات کرتے ہیں جو ایفیسی ہے جو ایکوائیو پرسنٹ ہوتا ہے وہ سکسٹی فائیو پرسنٹ مارکس اس میں کاؤنٹ کیا جائیں گے یعنی ایفیسی سکسٹی فائیو پرسنٹ کاؤنٹ کی جائے گی اس میں اونلی سائنس سبجیکٹس انکلیوڈیڈیڈڈ ہیں اور جو ایمٹی پرسنٹ ہے ایمٹی کیٹ وہ ٹوینٹی پرسنٹ انکلیوڈیڈ ہے ٹوٹل ایٹی ہو گیا اور جو ٹیسٹ ہے کانڈیکٹڈ بیتہ کالیج جو کالیج ایک ٹیسٹ لے گا جس کو ہم انٹرویو بھی بول سکتے ہیں وہ جو ہے ٹوینٹی پرسنٹ ہے ان کے انٹرویو کی جگہ ہوئی ٹیسٹ ہے جس میں وہ انڈرسٹیننگ آف انگلیس لینگویج یہ ہوگا اور اپٹیٹیو ٹیسٹ فار دہ میڈیکل ایڈکیشن ٹوینٹی پرسنٹ یہ ہے تو پورا ہنڈڈ پرسنٹ ہو گیا یہ ہے نیچے ہے میریٹ کالکولیشن فار بیٹی ایس یہ اگر آپ کہیں گے اب مجھے کومنٹ سیشن میں بتائیں نیکسٹ ویڈیو ہم بیٹی ایس کے لیے بنائیں گے اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریک ہے اور اس کی لاسٹ پر یہ فیس ٹیکچر یہ بیٹی ایس کا فیس ٹیکچر ہے اور یہ ایم بی بی ایس کا آج ہم اس ویڈیو میں ایم بی بی ایس کا فیس ٹیکچر ڈسکس کریں گے تو آئی ہم ایم بی بی ایس کا فیس ٹیکچر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں 2022 کا یہ ہے بسیکلی اور 5 ویئرز پلان ہے کیونکہ جو ایم بی پیس سے 5 ویئر کا ہوتا ہے اور 6 سال جو ہے تو فیس ٹیکٹر دیکھنے سے پہلے دوستو آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے میرے حوصلہ افضائی ہو جائے گی اور ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ویڈیو کا رنگ بڑے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تو آئیے ہم اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ فرسٹیر کی جو فی ہے اس میں ایڈمیشن چیارجز ہیں پچاس ہزار اور جو ٹویشن فی ہے وہ ہے چودہ ناک اور سیکنڈ ایر سے آپ کی فائی پرسنٹ بیسیک کے لحاظ سے انکریز ہوگی مطلب چودہ ناک ہے تو اس کی فائی پرسنٹ نکالیں گے تو آئی تھنگ یہ کوئی سیمنٹی تھاؤزن بنے گا تو ہر سال یہ آپ کا انکریز ہوگا سیکنڈ ایر سے فائی پرسنٹ بیسیک کے لحاظ سے جیسا کہ یہ دیکھیں چودہ ناک ستر ہزار ہو گیا اور پھر آگے پندر لاک تین تالیس ہزار ہو گیا تو اس طرح کر کے ٹھیک ہے تو ہم فرسٹیر کی بارے میں بات کرتے ہیں پچاس ہزار اور چودہ ناک یہ چودہ ناک پچاس ہزار ساڑھے چودہ ناک ہو گیا ٹھیک ہے اب نیچے فرسٹیر کے کچھ اور بھی چارجز ہیں جیسے کہ یہ ایڈمیشن جو یہ ایڈمین کی چارجز ہیں وہ ہیں سیمٹی نائن تھاؤزن اور سیمٹی نائن ایڈ ففٹی اور یہ ایڈمین کی ریجسٹریشن فی ہے تقریباً سولہ ہزار اور پی ایم سی کی ریجسٹریشن فی ہے پانچ ہزار اور ڈاکومنٹس ویریفیکیشن فی ہے یہ دو ہزار تو یہ ٹوٹل چوتہ لاک پچاس ہزار اور یہ سارے چارجز ملا کے آپ کے جو سٹوڈنٹ فائلر ہے اس کی بن جائے گی پندرہ لاک بامن ہزار ساؤ سو پچاس یہ فائلر ہے اور نیچے نان فائلر ہے یہ تو دینی پڑنی ہے جن کے والدین فائلر ہیں ایف پی آر کے تو آپ فائلر ہوتے ہیں یعنی یہ ایکٹیف ٹیکس پینگ ٹو کوویٹ آپ لوگ یہ ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو پھر یہ جو چھتر ازار ہے ٹوٹل یہ نہیں دینا پڑے گا جو فائلر ہے ان کی ٹوٹل فاسٹر کی فی بنے گی پندرہ لاک بامن ہزار جنہیں ساڑھے پندرہ لاک اور جن کے والدین نان فائلر ہیں ان کو پانچ ہزار گووٹ کو ٹیکس دینا ہے جو چھتر ازار بند ہے تو ٹوٹل ان کی فی ہو جائے گی سولہ لاک انتیس ہزار تو بھئی جن کے والدین فائلر نہیں ہیں تو وہ خود کو فائلر کروائیں کیونکہ فرسٹ پروف میں میں نے بھی فی دی تھی میں بسیکلی ایم ڈی سی سی ہوں اختر سی سے تو اس وقت میری کوئی ساٹھ ہزار بنی تھی بیسک کے حوالے سے ساڑھے بارہ لاک فی تھی تاو میری ساٹھ ہزار میں نے پی کیا ہے اب سیکنڈ پروف میں پھر میں فائلر ہو گیا تھا تو میں نے ساٹھ ہزار نہیں دیا تو تھو اوٹ گئے جو اب چھتر ازار ہے ستتر ازار ہے چھتر ازار ہے چھتر ازار ہے چھتر ازار ہے ایٹی ایٹ تھاؤزن اور نینٹی ٹو تھاؤزن یہ آپ لوگ نہیں دیں گے اگر آپ فائلر ہیں یہ تقریباً کوئی تین لاکھ تک من جائے گے یہ آپ کی بچتے تو فائلر خود کو کروا رہے ہیں تو پہلے سال کی فی ہے تقریباً تجھے ہے ساڑھ پندرہ لاکھ دوسرے سال کی فی ہے یہ چودہ لاکھ ستر ہزار اور یہ جو اسی ہزار اچھو اچس کی ایڈمن کو دنے تو ٹوٹل ہو گئی ساڑھ پندرہ لکھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سولہ لاکھ ایک آسی ہزار اور فورتھ ائر کی ہے سیونٹین لیک Finalneten اور فائلر کی ہے یہ ٹین لاکھ اور فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ انہیں ساڑھے اٹھارہ لاکھ جس کو بولتے ہیں تقریبا یہ فائنل ایئر کی فیویاب لوگ کی ٹھیک ہے اور یہ ہے فی سٹرکچر ہمارے پاس LMDC کا تو اگر آپ کوئی بھی کیوٹی ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ فوراں سٹوڈنٹس کے لیے ہے نیچے کے ایڈمیشن چارجز جو ہیں وہ پچاس ہزار ہیں اور ٹوشن فی جو ہے وہ ہے اٹھارہ ہزار ٹھیک ہے ٹھو اٹھارہ ہزار پھر اٹھانہ ہزار ناؤسو پھر انیس ہزار پھر پیس ہزار ہو جائے گی اور کیش ہونڈیا وہ فیفٹی تھاؤزنڈ ہے تو آپ تو فوراں سٹوڈنٹس نہیں ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ریگولر سٹوڈنٹس کے لیے فی سٹرکچر ہے تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند دیں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ